کانپور میں تھانا جوہی انترگت ایک مہلہ نے منگلوار کی رات فانسی لگا لی سوچنا پر گھر والے اسے لے کر آنن فانن میں حیلٹ اسپتال پہنچے جہاں علاج کے دوران بودھ بار کی دو پہر مہلہ کی موت ہو گئی سوچنا پر پہنچی پولیس نے شاو کا پنچنا مکر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے پتی کا کہنا ہے کہ اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی اور اس پر اوپری چکر بھی تھا سال دوہزار چودہ میں ستائیس سال کی مرتکہ بیبی کی شادی سینک چوراہہ مچھریہ کے رہنے والے محبت ابراہیم سے ہوئی تھی شادی کے کچھ سالوں بعد سے ہی بیبی پتی ابراہیم کے ساتھ مائکے میں ہی رہ رہی تھی بیبی کے پریوار میں ان کے پتی کے علاوہ ایک پانچ سال کا بیٹا رمضان ہے دو بیٹوں کی موت پہلے ہی ہو چکی ہے جس کے چلتے وہ ڈپریشن میں رہا کرتی تھی بیبی بیتے دو سال سے پتی ابراہیم اور بیٹے رمضان کو لے کر جھکر کٹی ٹنٹونیا فاٹک کے پاس اپنے مائکے میں کرائے کے مکان میں رہ رہی تھی پتی پاس ہی میں مزدوری کا کام کرتے ہیں منگلوار کو دو کمروں والے مکان میں بیبی اور ان کی چھوٹی بہن با کچھ اور محلائیں گھر کے آنگن میں بیٹھے تھے پتا اور پتی کام پر گئے تھے اسی بیچ رات قریب آٹھ بجے بیبی نے کمرے میں لگے کنڈے میں پھندہ بنا کر پھانسی لگا لی کسی کام سے کمرے میں داخل ہوئی چھوٹی بہن نے دیکھا تو فوراں پتا اور ابراہیم کو فون کر کے اس کی خبر دی فوراں گھر پہنچے پتی اور پتا نے بیبی کو نیچے اتارا اور پاس کے ہی دو نیجی اسپتالوں میں لے کر پہنچے جہاں سے انہیں ہیلٹ اسپتال جانے کو کہا گیا بیبی کو منگلوار کی ہی رات ہیلٹ میں بھرتی کرایا گیا جہاں علاج کے دوران بودوار کی دو پہر تین بجے کے قریب اس نے دم دھوڑ دیا پتا اور پتی کا کہنا ہے کہ اس کی دماغی ہیلٹ ٹھیک نہیں تھی ساتھ ہی اس پر کوئی اوپٹی چکر بھی تھا اسی وجہ سے ہی اس نے فانسی لگا لی راجہ کئی سے فانسی لگی کئی سے فانسی لگی کئی سے اونکہ تھوڑا اوپر ہی چکر تھا اس مارے جب پاپا اور پھیلے لگا جب بھار سبجی تھا تو ممی میری تھی اور میری بہن چندر میری بہن جو سو رہی تھی اور میری ممی چھو تھی وہ جو چلی کے پاپا پا ٹھلے پہ اور وہ اسے تھوڑے در بات ممی آئی تیل سے کمتے گنڈا جراز دیکھ لے گھر کے اندر کیا ہو رہا اور آگے دیکھا کہ وہ جو لیکٹی کم سے کہ وہ پندرہ سے بیس میند ہو کے لیکٹے ہو جاتے ہیں ان کا پورا نام کا ہے ان کا نام پورا بھائی بے بی بھولتے ہیں بے بی بے نام بچپنی چکر سارے صدا ہے تین بچی کے ماتاری دنسل دو ختم ہو گا اسے پجدا ہوتے ہیں اے بچیا ہے پانسہ لگا لڑکا نم جانے ہم کھیلے لگایا تھے میرے گھر میں کھلے بخالی ہو گئے وہ لگا پانی لگا لے گے میں پانی لگانے گئے اس کے بعد بیٹیا چھوٹی آری سو رہی تھی اور گھر میں کوئی تھا نہیں یہ کب اس نے کر لیا یہ تھم لے میں تھا دیمار کا تھوڑا سنتولن جو اس کا کام تھا پری چکر بھی تھا اس کے اوپا پری چکر بھی تھا کبھی کبھی اس کا سنتولن بیدار جاتا تھا کون سبیہ آس پر لگتا ہے بگل میں گئے پٹھیل میں جیسے اپنے اتارا مریچ تو پڑھے تو پٹھیل گیا گئے بگل میں بے بی کی موت کی سوچنا پر تھانا جوہی سے ایسائی اور کونسٹیبل شبھم ہیلٹ اسپطال پہنچے جہاں پولیس نے شب کا پنچنامہ کر اسے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے شاروک صدی کی دستگ لائف نیوز کانپور